نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز نیشن اور میں ہوں آپ کے ساتھ چراغ سکھیجا بھارت اور انگلینڈ کے بیچ پانچ ٹیسٹ میچوں کی سیریز کا تیسرا مقابلہ پندرہ فروری سے راجکوٹ میں کھیلا جانا ہے جس کے لیے ٹیم انڈیا کی پلینگ 11 کیا ہو سکتی ہے اس کو لے کر بھی کافی ساری چیزیں نکل کر سامنے آ رہی ہیں پچھ ریپورٹ کیسی ہونے والی ہے اس پر بھی کافی زیادہ چرچہ ہو رہی ہے اس کے علاوہ سیریز کا شیڈیول کس طریقے کا ہے اس پر سب سے پہلے آپ کی نظر ڈال دیتے ہیں کیونکہ سب سے پہلا مقابلہ جو ہیدر آباد میں کھیلا گیا تھا اس میں ٹیم انڈیا کو 28 رنوں سے ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا وشاخہ پٹنم میں ٹیم انڈیا نے میٹ جیت کر سیریز کو ایک ایک سے برابر کر لیا وائزیک ٹیسٹ میں ٹیم انڈیا نے انگلینڈ کو 106 رنوں سے ہرائیا اور سیریز ایک ایک کی برابری پر آ کھڑی ہوئی ہے اور اب پیسرا میچ پندرہ فروری سے راجکورٹ میں کھیلا جائے گا پندرہ فروری کو صبح ساڑھے نو بجے میچ شروع ہو جائے گا نو بجے ٹاوس ہو جائے گا ٹاوس بھی کافی زیادہ امپورٹنٹ رہنے والا ہے اس مقابلے کے لیے ٹیم نیوز کیا ہے کیا کیا انجری اپ ڈیٹس ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے پچھ کیسی رہنے والی ہے کیا بلے بازوں کی مدد کرے گی سپینرز یا پیسرز کتنی زیادہ مدد دونوں کے لیے رہنے والی ہے بات کریں گے پچھ ریپورٹ کے بارے میں اس کے بعد جانیں گے پلائنگ 11 کیا ہو سکتی ہے دونوں ٹیموں کی کیا کچھ چینجز دیکھنے کو ملیں گے کیونکہ انڈیا میں انجری کنسرن ضرور رہا ہے کچھ کھلاڑیوں کا کمبیک ہوا ہے انجری اپ ڈیٹس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ سمبھاویت پلائنگ 11 کیا ہو سکتی ہے دونوں ٹیموں کی اس کے بعد بات کریں گے موسم کی کہیں میچ کے کسی دن بارش خلل تو نہیں ڈال دے گی کچھ اوورز کم تو نہیں کرنے پڑ جائیں گے کچھ کھیل روکنا تو نہیں پڑ جائے گا بارش کی وجہ سے جانیں گے ویدر ریپورٹ میں اس کے بعد بات کریں گے یہاں پر ہیڈ ٹو ہیڈ ریکارڈز کی کہ جب جب یہ دونوں ٹیمیں آمنے سامنے ہوئی ہیں تب تب کس کا پلڑا زیادہ بھاری رہا ہے ہیڈ ٹو ہیڈ ریکارڈز پر نرزد ڈالیں گے اور اس کے بعد بات کریں گے دونوں ٹیموں کی کمزوریاں کیا ہیں اور دونوں ٹیموں کے مجبوت پکش کیا ہیں تو اس ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا اس میٹ سے جوڑی لگ بگ ہر جانکاری آپ کو اس ویڈیو میں دیکھنے کو مل جائے گی اس کے علاوہ کمنٹ سیکشن میں یہ ضرور بتائیے گا کہ انڈیا یا پھر انگلینڈ کونسی ٹیم تیسرا ٹیسٹ میچ جیتنے والی ہے یا ڈرو ہو سکتا ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا نیوز نیشن کو تو وہ بھی کر دیجئے چلیے بینہ کسی دیری کے سب سے پہلے آپ کو بتا دے کہ میچ سے پہلے جو پریس کانفرنس ہوتی ہے ٹیم انڈیا کی اس کے لیے آئے تھے سپنر کلدی پیادف کلدی پیادف نے پچھ کو لے کر بھی ایک بیان دیا ہے سب سے پہلے اس پر نظر ڈالتے ہیں پچھ کو لے کر کلدی پیادف نے کہا ہے کہ راجکورٹ کی پچھ بہت اچھی ہونے والی ہے ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ اس پچھ پر صرف سپن گیند بازو کا بول بالا ہوگا اس پچھ پر بلے بازو کو رن بنانے کو بھی ملیں گے تیز گیند بازو کیلئے بھی پچھ پر کافی کچھ ہونے کی سمبھاونہ ہے تو کلدی پیادف کے اس بیان سے آپ پچھ کے بارے میں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ رینک ٹرنر نہیں ہونے والی ہے سلو ٹرنر آپ کو انڈیا میں ضرور دیکھنے کو ملتی ہے لیکن گیند پہلے دن سے ہی ٹرن کرے گی اس کی سمبھاونہ کافی زیادہ کم ہے تو چلیے اب سیدھا نظر ڈالتے ہیں پچھ ریپورٹ راجکورٹ کے ریکارڈز پر بھارت بنام انگلینڈ تیسرے ٹیسٹ میچ کے لیے راجکورٹ کی پچھ پر بلے بازو اور گیند بازو دونوں کے لیے مدد رہنے والی ہے پچھ سے پہلے دن سے سپنرز کو مدد ملے اس کے آثار کم ہیں حالانکہ بعد کے دنوں میں سپنرز کو اچھی خاصی مدد مل سکتی ہے ٹاؤس جیت کر کپتان یہاں پہلے بلے بازی کرنے کا ہی فیصلہ کر سکتے ہیں راجکورٹ کے سوراشتر کرکٹ سٹیڈیم کی اوسط سکور کی بات کریں تو پہلی پاری کا اوسط سکور 593 رن کا ہے دوسری پاری میں یہ گھٹ کر 334 تیسری پاری میں 228 اور چوتھی پاری میں تو گھٹ کر صرف 172 رن ہی رہ جاتا ہے راجکورٹ میں اگر بھارت کے پردرشن کی بات کریں تو راجکورٹ کے سوراشتر کرکٹ ایسوسییشن سٹیڈیم میں ابھی تک صرف دو ہی ٹیسٹ میچ کھیلے گئے ہیں سال 2016 میں بھارت اور انگلینڈ کے بیچ راجکورٹ میں کھیلا گیا ٹیسٹ میچ ڈرو رہا تھا راجکورٹ میں ہی سال 2018 میں کھیلے گئے ٹیسٹ میچ میں بھارت نے ویسٹ انڈیز کو پاری اور 272 رنوں سے مات دی تھی اس میچ میں ٹیم انڈیا کے لیے ویرات کھولی نے 149 پرتفی شاہ نے 134 اور رویندر جڈیزہ نے ناباد 100 یعنی کی تین شرطہ کس مقابلے میں لگے تھے بھارت کی طرف سے بھارت نے اپنی پہلی پاری میں 649 رن نو وکٹ کے سکور پر ڈکلیئر کر دیا تھا اور اس کے علاوہ بھارت نے اس میچ میں ویسٹ انڈیز کو پہلی پاری میں 181 اور دوسری پاری میں 196 رنوں پر ہی سمیٹ دیا تھا تو کچھ اسی طریقے کا حال بھی رہ سکتا ہے حالانکہ جیسا کہ کلدی پیادو نے کہا اور پچھ ریپورٹ بھی نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ اتنی زیادہ یہاں پر سپنرز کو مدد نہیں ملے گی شروعات میں تیز گیندوازوں کو بھی اچھی خاصی مدد ملے گی اور ٹوس کا باس بننا ایک بار پھر سے ضروری ہوگا کیونکہ ٹوس زیتو پہلے بلے بازی کا فیصلہ کرو کیونکہ چوتھی پاری میں یہاں پر بلے بازی کرنا کافی زیادہ مشکل ہو سکتا ہے اب چینجز کی اگر ہم بات کریں رویندر جڑیجا اور کل راہول کو سکوارڈ میں شامل ضرور کیا گیا تھا لیکن کل راہول تیسرے ٹیسٹ مقابلے سے رول ڈاؤٹ ہو گئے ہیں انجری کی وجہ سے پوری طریقے سے فٹ نہیں ہو پائے ہیں اس لیے کیل راہول پلینگ 11 کا حصہ نہیں ہوں گے سکوارڈ سے انہیں ریلیس کر دیا گیا ہے تیسرے ٹیسٹ میچ کے لیے ان کی جگہ دیودت پڈیکل کو شامل کیا گیا ہے لیکن دیودت پڈیکل کیا کھیلیں گے نہیں کھیلیں گے رویندر جڑیجا کی فٹنس کو لے کر بھی کلدی پیادب نکایا ہے کہ وہ فٹ نظر آ رہے ہیں انہوں نے بارہ فروری کو میدان پر ابھیاس بھی کیا تھا اور ایسے میں چانسز کافی زیادہ بڑھ جاتے ہیں رویندر جڑیجا کی کھیلنے کے دوسری طرف انگلینڈ کی بات کریں تو جیک لیچ جو ان کے سب سے مین سپننر آپ بتائے جا رہے تھے سیریز سے پہلے وہ پوری سیریز سے رولڈ آؤٹ ہو گئے ہیں پوری سیریز سے باہر ہو گئے ہیں انجری کی وجہ سے تو جیک لیچ بھی آپ کو کھیلتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے اب ان سبھی فیکٹرز کو دیکھتے ہوئے دونوں ٹیموں کی پلینگ 11 کیا ہو سکتے ہیں آئیے نظر ڈالتے ہیں انڈیا ورسوز انگلینڈ تیسرے ٹیسٹ مقابلے کی سمبھاویت پلینگ 11 پر سب سے پہلے بھارت کی بات کریں تو روحید شرما اور یہ شسوی جائسوال اوپننگ کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں نمبر تین پر شبمن گل اس کے بعد رجت پاڈیدار سرفراز خان کا یہاں پر ڈیبیو ہو سکتا ہے کہ ازبرت کا پتہ کٹ جائے اور دروف جریل ان کی جگہ ٹیم میں شامل ہو جائیں اور اس کے علاوہ سرفراز خان کے ایل راہول کی جگہ لے سکتے ہیں سرفراز خان نمبر پانچ پر بلے بازی کے لے آ سکتے ہیں رویندر جڈیجا کا اگر فٹ ہے تو کھیلنا لگ بھگتا ہے اگر رویندر جڈیجا فٹ نہیں ہوتے ہیں تو ایسی ستیتی میں اکسر پٹیل آ سکتے ہیں آر اشویند کلدی پیادف جسپریت بھمرا اور محمد سراج یہ ہو سکتی ہے ٹیم انڈیا کی پلائنگ 11 انگلینڈ کی بات کریں تو جیک کرولی بینڈ ڈکٹ اوپننگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے آلی پاپ نمبر تین پر بلے بازی کریں گے جو روٹ اس کے بعد ہے جانی بیرسٹو بینڈ سٹوکس اس ٹیم کے ایک اپتان ہے بینڈ فوکس اس ٹیم کے وکٹ کیپر ہے ریحان احمد ٹوم ہٹلے یہاں پر دو مکھ سپینرز کے ساتھ اور تیسرے مکھ سپینر جو شوئے بشیر ہیں ان کے ساتھ ٹیم جا سکتی ہے اور جیمز انڈرسن ایک ماتر تیز گیندباس یہاں پر انگلینڈ کی ٹیم اس کامبینیشن کے ساتھ جا سکتی ہے تو یہ تو بات ہو گئی دونوں ٹیموں کی سمبھاویت پلائنگ 11 کی اب اگر بات کریں موسم کی تو موسم جو ہے وہ صاف رہنے والا ہے پانچوں دن بارش کی اشنکہ نہیں ہے تاپمان جو ہے وہ 32 دگری کے آس پاس ریوالو کرے گا پورے پانچوں دن ہیومیڈیٹی تھوڑی بہت رہنے والی ہے لیکن کرکٹ فینس کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ پورا میچ آپ دیکھ سکتے ہیں بارش کی اشنکہ ہے نہیں پانچوں دن میں سے کسی بھی دن تو یہ ہو گئی ویدہ ریپورٹ کی بات اب اگر بات کریں یہاں پر دونوں ٹیموں کے بیچ جب جب آمنہ سامنا ہوا ہے ٹیسٹ کرکٹ میں تب تب کس کا پلڑا زیادہ بھاری رہا ہے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں ہیڈ ٹو ہیڈ ریکارڈز پر دونوں ٹیموں کے بیچ اب تک کل ایک سو تیتیس ٹیسٹ میچ کھیلے جا چکے ہیں جس میں سے بھارت نے بتیس میچ جیتے ہیں انگلینڈ اکی آون میچ جیت چکا ہے اور پچاس میچ ڈراؤ رہے ہیں یعنی کی پانچوں دن میں نتیجہ نہیں آیا اور وہ میچ ہو گئے ہیں ڈراؤ تو سب سے پہلے ہم نے پچھ کی بات کی ہے اس کے بعد سمبھاویت پلینگ 11 آپ کو بتائی ہے بات کی ہے ہم نے موسم کے بارے میں اور ہیڈ ٹو ہیڈ ریکارڈز پر بھی ہم نے نظر ڈالی ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کس کیسی پرفارمنس رہنے والی ہے سب سے پہلے ٹیم انڈیا کے بات کر لیتے ہیں روہیت شرما ان کے بلے سے جولائی دو ہزار تیس سے ٹیسٹ ٹریکٹ میں ایک بھی اردشہ تک نہیں نکلا ہے پاریاں ضرور آئی ہیں ایک چوبیس کی آئی تھی ایک انتالیس ایک چودھا ایک تیرہ یہ چار پاریاں آئی ہیں دو ٹیسٹ میچز میں روہیت کے بلے سے لیکن وہ جو بڑی پاری کی ہم امید کرتے ہیں روہیت شرما سے وہ ابھی تک نہیں آئی ہے روہیت شرما کا فارم ضرور ایک کنسرن رہنے والا ہے ٹیم انڈیا کے لیے یشسوی جیسوال شاندار فارم میں نظر آ رہے ہیں دوہرہ شتک انہوں نے لگایا تھا وشاکہ پٹنم یعنی کی دوسرے ٹیسٹ میچ میں اور یشسوی جیسوال ایک ستھمب کی طرح ہے تیز گتی سے رن بھی بناتے ہیں بیز بال کا جواب انہی کی بھاشا میں دینا یشسوی جیسوال کو آتا ہے ان سے بہت ساری امید رہنے والی ہے شبمنگل آؤڈ آف فارم تھے لیکن وائزیک ٹیسٹ کی دوسری پاری میں شبمنگل کے بلے سے ایک شتک نکلا اس شتک کا کانفیڈنس یہاں پر راج کوٹ میں بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے شبمنگل ایک پوزیٹیو فیکٹر ٹیم انڈیا کے لیے فیلال نظر آ رہے ہیں ریجلٹ پارٹیدار پہلا میچ کھیلا تھا انہوں نے وشاکہ پٹنم میں ڈیبیو ہوا تھا اب دوسرا میچ کھیل رہے ہیں پہلے میچ میں زیادہ کچھ خاص کمال کر نہیں پائے تھے لیکن دوسرے ٹیسٹ میچ سے ان کی بھی شاندار ہے دروف جوریل اگر کھیلتے ہیں دروف جوریل بھی ڈومیسٹک رکیڈ میں کافی سارے رنگز بنا کر آ رہے ہیں وکیٹ کیپنگ سکلز ان کے پاس ہیں کیونکہ ڈومیسٹک رکیڈ میں ان کو پتا ہے انڈین پچس پہ کس طریقے کی وکیٹ کیپنگ کی جاتی ہے سپن ڈپارٹمنٹ انڈیا کا ہمیشہ سہی مجبوط نظر آتا ہے کلدی پیادہ و آراشون اکسر پٹیل یافر رویندر جڑیجا یہ سب ہی اپنے کام میں ماہر ہیں بیٹنگ ڈپھ ٹی میڈیا کو مل جاتی ہے تیز گند بازی میں جسپریت بھومرہ نو وکیٹ چٹکائے تھے وشاکہ پٹنم میں اس بار بھی کمال کا فارم نظر آ رہا ہے جسپریت بھومرہ ایک بار پھر سے ایکس فیکٹر ثابت ہو سکتے ہیں محمد سراج زیادہ اوورز یہاں پر بھی نہیں ملیں گے اور وکیٹ انہیں پہلے میچ میں یعنی کہ ہیدراباد ٹیسٹ میں بھی نہیں ملی تھی اور یہاں پر بھی شاید اتنی زیادہ مدد محمد سراج کے لیے نہ ہو جسپریت بھومرہ پہ بہت زیادہ ڈپینڈنسی رہنے والی ہے تو یہ تو بات ہو گئے انڈیا کے میں کی انگلینڈ کی بات کریں تو جیک کرولی اور بینڈ ڈکیٹ جیک کرولی نے بہت پریشان کیا ہے انڈیا کو دونوں پاریوں میں جو وشاکہ پٹنم ٹیسٹ کھیلا گیا تھا ارد شتک انہوں نے لگائے تھے اچھی خاصی فارم میں نظر آ رہے ہیں بینڈ ڈکیٹ بڑی پاری ابھی تک نہیں آئی ہے لیکن بیزبال ٹرکٹ کیا ہوتا ہے یہ پوری ٹیم دکھاتی ہے اور بینڈ ڈکیٹ اوپننگ کرتے ہوئے تابڑ توڑ شروعات دلاتے ہیں آلی پاپ ان کے بلے سے 196 رنوں کی پاری دیکھنے کو ملی تھی ہیدراباد میں کمال کی فارم میں چل رہے ہیں آلی پاپ سافدھان رہنے کی ضرورت ہے جو روٹ انگلینڈ کے لیے ایک کمزور کڑی بنتے جا رہے ہیں بلے بازی سے گیندوازی ضرور جو روٹ نے بہت اچھی کی ہے لیکن بلے بازی سے اب اتنی زیادہ فارم نظر آ نہیں رہی ہے میڈل آرڈر انگلینڈ کا تھوڑا سا کمزور نظر آتا ہے بین سٹوکس کے بلے سے بھی اتنے رن نہیں نکلے ہیں بین فوکس کے بلے سے بھی اتنے رن نہیں نکلے ہیں اور جانی بیرسٹو بھی بری طریقے سے فلوپس آبیت ہوئے ہیں تو یہاں پر میڈل آرڈر لوہر میڈل آرڈر تھوڑا سا کمزور نظر آتا ہے سپنڈ ڈپارٹمنٹ ٹوم ہٹلے ریحان احمد اچھی گیندوازی کر رہے ہیں کنسسٹنٹ ہیں لیکن اتنا زیادہ انہوہو نہیں ہیں شوئب بشیر نے ڈیبیو کیا تھا پچھلے میچ میں اس میچ میں یا تو کچھ کمال کر سکتے ہیں لیکن شوئب بشیر یا انگلینڈ کا پورا سپنڈ ڈپارٹمنٹ اتنا زیادہ مجبوط نظر نہیں آتا اور تیز گیندواز جیمز انڈرسن یہ کسی بھی پریستیتی میں وکٹ نکالنے میں ماہر ہیں جیمز انڈرسن کبھی بھی آپ کھل رہے ہیں ان سے بچ کے رہنے کی ضرورت ہوگی تو پچھ کے بارے میں بات کی ہے سمباویت پلینگ لیون بتائی ہے ہیڈ ٹو ایڈ ریکارڈز موسم کا حال اور انت میں ہم نے بات کی ہے دونوں ٹیموں کے مجبوط پکش کیا ہیں اور دونوں ٹیموں کی کمزوریاں کیا ہیں یہ سب کچھ جاننے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے بھارت یا پھر انگلینڈ کونسی ٹیم جیتنے والی ہے راج کو ٹیسٹ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے اگر آپ نے ابھی تک نیوز نیشن کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ساتھ ہی بیل آئیکن ضرور پریس کر دیجئے تاکہ دیش اور دنیا سے جڑی ہر خبر سب سے پہلے آپ تک پہنچے دیکھتے رہیے نیوز نیشن